افغانستان کے بعد بات اب روح تک کی کرتے ہیں ہریانہ کی کرتے ہیں روح تک کی ایک ایسی ماں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جو نہ صرف اپنے بیٹے کے قتلے میں شامل ہوئی بلکہ لاش کو ٹھکانے لگانے کا ایک ایسا طریقہ بھی اپنایا کہ دیکھنے اور سننے والا ہر کوئی سند رہ گیا مہم کے سیمان گاہ میں لوگ حیران پریشان ہیں سننے والوں کو یقین نہیں ہو رہا اور دیکھنے والے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کرتا رہے کہ یہاں جو کچھ ہوا اس میں ایک بیدرد بیدل ہی نہیں بلکہ ایک قاتل ماشاں نہیں باہر بھیڑ کی افرات افری ہے مگر اصل ضرم تو اس گھر کے اندر ہوا ہے جس کے سبوت زمین میں دفن ہے جہاں زمین ہے اور فلحال اسی تک پہنچنے کے لیے یہ خودائی چل رہی ہے کچھ دیت پہلے ہی گھر میں اس جگہ پر یہ پکا فرش تیار کیا گیا تھا تب کسی کو اندیشہ تک نہیں تھا کہ اس فرش تلے کتنا بڑا گناہ چھپانے کی ساچش ہو رہی ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ ضرم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی تو یہاں بھی وہی ہوا تمام کوششوں کے باوجود بھی اپراد بے نکاب ہوا اور پھر ہوا دل دہلانے والا خلاسہ پلس کی گرفت میں خریص عورت پر الزام ہے کہ اس نے اپنی ایک بیٹے کے ساتھ مل کر دوسری بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس کی لاش فرش کی خودائی کے بعد باہر نکالی گئی کریبیوں کے بیان اور پڑوسیوں کے بیچ کی سکبہہٹ جسے معلوم پڑا کہ گھر میں کلیش کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ایک بیٹا دنیا سے چلا گیا اور ماں دوسری بیٹے کے ساتھ سلاکھوں کے پیچھے پہنچ چکی ہے یہ کیا تھا گاؤ سامان کے اندر یہاں پر جو ہے ستیوان کا مکان ہے یہ وہ ایک راج میستری ہے اس کے دو لڑکے ہیں پتنی ہے اس کی سنیتا تو اس کا ایک رشتتار نے کمپلینڈ دیا تھا کل کہ مجھے سکھ ہے کہ ستیوان کا دو لڑکا ہے بڑے والا راہل شروعاتی تفتیش میں جھگڑے کی بات سامنے آئی ہے لیکن پولیس پوچھتا چھار پارنسنگ ثبوتوں کے ذریعے اس بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر ایسا کون سا چھکڑا تھا جس سے اتنا خطرناک روح دے لیا ایک مارک بیٹے کا اور بھائی کو بھائی کا کا تک رہنا دیا روح تک سے دھریندر جوٹری کی ری پورٹ نیوز ایٹی اور اب خبر